اسلام علیکم to my all listeners it's ڈاکٹر ہمچشتی وائس پریزیڈنٹ سی او ایج پاکستان آج جس ٹاپک کے حوالے سے بات کروں گی وہ گھرنٹ ایشو ہے اور بہت زیادہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نیوز میں بھی نیوز پیپرز میں بھی بات ہو رہی ہے اور اونگوئنگ ٹاک کا حصہ ہے جی ہاں میں بات کروں گی ایمپاکس کے حوالے سے جس کا پریویس نیم مانکی پاکس ہے اور یہ مانکی پاکس کے نام سے جانا جاتا ہے ایمپورٹنٹ اس دہ ٹنگ کہ یہ جو ڈیزیز ہے وائرل ڈیزیز ہے یعنی ایک وائرس سے ہوتی ہے اور انفیکشیس ڈیزیز ہے یعنی انفیکشن ہوتی اس سے اور یہ سپریڈ کرتی ہے وائرس کا نام چونکہ مانکی پاکس ہے اسی لیے اس کا نام مانکی پاکس رکھا گیا یہ آن گوئنگ آؤٹ بریک ہے یعنی اسے وبائی صورت حال کہا جا رہا ہے یہاں یہ بتانا مناسب سمجھوں گی کہ مئی دو ہزار بائیس میں یہ بیماری منظر عام پر آئی منکی پاکس کلوز کانٹیکٹ یا پھر انفیکٹیڈ پرسن سے پھیلتا ہے یا پھر یہ انفیکٹیڈ اینیمل سے پھیلتا ہے موسٹلی یہ اینیملز تو ہیومن وائرس پھیلتا ہے اور یہ وائرس ویریولا وائرس کی فیملی سے ہے یعنی سمال پاکس کو جو کاؤز کرتا ہے یہ اسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے مزید دیتیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نئے آنے والے ویورز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جی تو بات ہو رہی ہے منکی پاکس کے حوالے سے تو اس کی سمٹمز کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلو کہ چلز ہوتے ہیں یعنی پیشنٹ کو سردی لگتی ہے اگزوشن ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ تھکاوت اور نڈھال سا فیل کرتا ہے پیشنٹ فیور بھی ہوتا ہے ہیڈ ایک بھی ہوتا ہے یعنی بخار سردرد مسل ایک ہوتا ہے یعنی پٹھوں میں درد ہوتی ہے تقریباً تمام جسم میں درد ہوتی ہے اور بیک ایک بہت زیادہ ہوتا ہے کمر میں درد ہوتی ہے سم کیسز میں آپ دیکھیں تو یہ شورٹنیس آف پریتھ ملے گی یعنی سانس میں تنگی کا احساس اور نوزیا کی کنڈیشن بھی دیکھیں گے یعنی مطلی بھی ہو سکتی ہے پاکس کے تمام سمٹمز کے ساتھ اس کے ساتھ ایک اضافی سمٹم ہوتا ہے جس سے سوالن لیمف نوڈ کہا جاتا ہے یعنی لیمف نوڈ جو ہے وہ سویل کر جاتے ہیں یاد رکھیں کچھ فلو لائک سی سمٹمز ہوتی ہیں چونکہ ریش کے ساتھ ایسوسییٹیڈ ہوتی ہے یعنی ان کے ساتھ ساتھ ریش ہوتا ہے سکین پہ اپیرنس آتی ہے خارش کی بلیسٹرز بن جاتے ہیں یا پھر پیمپلز کے جیسی لگتی ہے اور کافی پینفل بھی ہوتی ہے آپ اس کے لائنز اگر دیکھیں تو یہ فیس پہ نظر آتے ہیں ماؤت پہ ہوتے ہیں یعنی مو پر ہاتھ پر پاؤں پر چیسٹ پہ اور جینیٹل ٹریک پہ ایسا ہو سکتا ہے یہاں ایک اور چیز کلیر کرنا چاہوں گی کہ اس ریش کی سٹیجیز ہوتی ہیں لائک سب سے پہلے آپ دیکھیں گے تو پیمپل لائک اپیرنسز ہوگی لائک بمپز تھوڑا سا اوبھار کے ساتھ اس کے مات پسٹیولز بن جاتے ہیں یعنی بلیسٹر لائک ہو جاتے ہیں اور اس میں پس فورمیشن ہو جاتی ہے آفٹر ورڈز یہ کرسٹ میں چینج ہو جاتا ہے یعنی اس میں ڈرائنس آتی ہے اور وہ چھلکوں کی صورت میں سکیلی فورمیشن ہونے لگتی ہے اور آخر میں فال آف ہو جاتا ہے یعنی جھڑ جاتے ہیں جنرلی کوسٹن کیا جاتا ہے کہ یہ کتنی دیر تک رہتا ہے اور کتنی دیر تک پیشنٹ اسے افیکٹ ہو سکتا ہے تو اس کو ڈیوریشن یا انکیویشن پیریٹ کہا جاتا ہے جیسے چار ہفتے اس کو ریکوبری میں لگ جاتے ہیں بات کر لیتے ہیں اس کے ڈائیگنوزز کے حوالے سے تو ڈاکٹرز کو چاہیے کہ سکن لائنز کا سیمپل لے اور پی سی آر تیسٹ کروائیں ویسے تو یہ پرابلم آن ڈیور آن بیٹر ہو جاتا ہے بات اس کو جو ہے آئی منٹو سے ہی کہ وداو ٹریٹمنٹ جو ہے یہ بیٹرمنٹ آتی ہے آن ڈیور آن کمپلیکیشنز کے حوالے سے بات کی جائے کہ اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو نمونیا لائک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ برین کی جو ہے انفلمیشن ہو سکتی ہے یا پھر آئی کے کورنیا کو یہ ایفیکٹ کر سکتا ہے موسٹلی آپ دیکھیں تو یہ منز میں دیکھنے میں آیا ہے یعنی مردوں میں اور پھر انڈر فیفٹینز جو ہیں یعنی پندرہ سال سے کم جو عمر بچے ہیں ان میں یہ دیکھنے میں آیا ہے ویسے یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے چند گائیڈ لائنز جو آپ کو دیتی چلوں کہ اگر کسی کو منکی پاکس ہے اور آپ کے پاس ایسا کوئی پیشنٹ ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ وہ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرے تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اس کے علاوہ ریسٹ کرنے کو بتائیں آٹ میل بات کا بتائیے بکوز آٹ میل بات جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ ریلیف دے گا اس کی ڈرائی اچھی ریش کو الوپیتھک وی آف ٹریٹمنٹ میں پین ریلیور دی جاتی ہیں اور فیور ریڈیوسرز دی جاتی ہیں آتے ہیں ہم اپنے ہومیو ٹریٹمنٹ کی طرف یاد رکھیں ہومیپیتھک میں چونکہ یہ ایک انفیکشیس ڈیزیز ہے تو یہاں میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتاؤں گی کہ آپ جہاں باقی ٹریٹمنٹ کریں گے وہاں اس کو انفیکشیس میڈیسن بھی ضرور دیں گے تاکہ وہ انفیکشن کو بریک اپ کریں اس کے ساتھ ہی ساتھ دیکھئے کہ فاکس کریں گے اگر آپ لیمپ نوڈز کے اوپر تو آپ مرکسول کو ذہن میں رکھئے اگر آپ رسٹوکس کے حوالے سے دیکھئے تو رسٹوکس جو ہے آل سٹیجیز کو کبر کرتی ہے ایمپوکس کی فیٹ این ہینڈ پر اگر ڈرائنس ہے اور سکیلی اچ ہے تو میلینڈرینم کو دیکھئے ویرولائنم جو ہے نوسوڈ اس کو بھی یوز کروائیں اس کے علاوہ بہت ساری ہماری میڈیسن ہے جس میں انٹیونیوم کروڈم ہے انٹیونیوم ٹارٹ برائنیا پلس آرسینک ہے پھر بیلا ہے تھوڈا سلفر ایکونائٹ اور ایسٹریا روبنس بھی میڈیسن ہے جس کو آپ فالو کر سکتے ہیں اور اچ میڈیسن اگر آپ میٹیریا میڈیکا میں اس کو ریڈ آؤٹ کریں تو سیراشینیا سیراشینیا اس کے اوپر لیکچر بھی دیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی کسی نیکس ٹاپکتہ کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم to my all listeners